موسیقی نمسکر دوستو آج بات کریں گے تھکان کے بارے میں تھکان آجاتی ہے تھوڑا سب کام کرتے ہیں تھکان آجاتی ہے تھکان کا حل دیکھیں کیونکہ تھکاوٹ والی پرابیلوں کو کیسے سال کیا ہے آج کل بھاگ دوڑ میں تھکان پراند صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کا جہاں شریف کمیور رہتا ہے تھکان کی فارٹ سکاہ ہی جاتی ہے تھکان کی سکاہ ہی جاتی ہے آپ تو اپنا علاج تھکان کا دنگوہ سے کر سکتے ہیں ایک تو آپ کو بتاؤں گا بی سی پونٹی فورڈ اس کو ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہیے یہ انگر وینڈ ٹانیک ہے اور یہ جو ہے آپ کا اس کو چاہے جب چاہے کھا سکتے ہیں پاس پاس گولی دل میں تین بار آپ چاہے رگلر تھوڑے چاہے تھکان دانے پر کھا لے ایک گوڑی اس کو رکھنا چاہیے گھر میں ہمیشہ کریوان میں سبی کیلئے تھا بی سی پونٹی فورڈ تھکان دانے پر پاس گولی کھائیں گے تو دانے پر پاس گولی کھائیں گے تو تھکانوٹ کسی خائص دور ہو سکتے ہیں اب کچھ آپ کو ہمیں پیچھک دوائیاں بتا دیں جنسگ کی تھکانوٹ میں اسٹھائی آرام مل سکتا ہے اس میں سب سے پہلی دوائیں آپ بتائیں گے جنسگ جنسگ تیس نمبر میں اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ تیس نمبر مل بھی جاتی ہے کبھی نہیں بھی ملتی ہے تو مدھر ٹنچر بھی اس پر سکتے ہیں جنسگ جو ہے تھکان کی بھاونہ کو دور کرتی ہے ساتھ ہی دماغ کے اس پسٹتہ کو بھی نرمیت کرتی ہے اس میں انگو میں طاقت بگر لچیلا پر آنند کی انگوٹی نرمیت کرنے کی چھوٹا ہے جنسگ 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 اگر آپ جنسگ یوٹ کرتے ہیں تو اس سے تھکاوٹ کی سکھائی دور ہو سکتے ہیں دوسری دوائے آپ کو بتائیں گے اس میں آرنکہ مہنت کرنے سے اگر تھکاوٹ آ جاتی ہے اگر مہنت کرنے سے تھکاوٹ آتی ہے کڑی مہنت کا کھیل کھیلنے سے تھکاوٹ آتی ہے یا تیجی سے تہلنے سے تھکاوٹ آتی ہے یا بھاری سمان اٹھا لینے سے تھکاوٹ آتی ہے تو یہ آرنکہ مانٹ سٹھیک ہوتی ہے آرنکہ ویسے بھی ہمیشہ گھر میں رکھنے چاہیے کیونکہ آرنکہ چوٹ کی دوائے ہر طریقے کے چوٹ پر کام آتی ہے اور اس طریقے کی تھکاوٹ زیادہ بہنت کر لینے سے زیادہ تہل لینے سے یا بھاری سمان پہلے میں تھکاوٹ آتی ہے تو آرنکہ بھی ایک دو پڑا سے آپ مل جاتا ہے تیسی دوائے ہم آپ بتائیں چلیڈونیم چلیڈونیم تھوڑی سی بھی محنت کر لینے سے تھک جاتا ہے چلیڈونیم اور بھی پرابلم میں کام آتی ہے یہ گال بلاڈر میں اچھا کام کرتی ہے گال بلاڈر کے سپون میں بھی کام کرتی ہے پیلیا میں بھی کام کرتی ہے چلیڈونیم اچھی دوائے اور یہ تھکاوٹ کو بھی دھوڑ کرتی ہے پڑی سی بھی محنت کرنے پہ تھک جاتا ہے اگر آدمی تو چلیڈونیم پیوک کر سکتے ہیں دو چار دن دوائے کھانا ہے اس پرابلم میں جید دن نہیں میکسیون سات دن اس جگہ نہیں لیکن پڑی رہے جب پڑے تب سکتے کوئی سپاری نہیں کوئی سائیڈ افک نہیں اب دوائیں گے ارجنتم متالکم ارجنتم متالکم یعنی سدھ چاندی سے بنتی ہے یہ دوائے جو ہے مالسک اے ساریرک سبھی پرکار کی تھکاوٹ کو بھول کرتی یہ دوائے بیاپاریوں بیدیارتیوں پاٹکوں بیچارکوں کے لیے بہت اچھی ہے اور دوائے میں ایک خاصیت ہو رہے کہ اپنے دوست کو بھی چھک کرتی ہے تو ارجنتم متالکم سے بھی آپ اپنی پرابلم سال کر سکتے ہیں تھکاوٹ والی اس میں بھی لکشڑ وہی ہے کہ تھوڑا سا بھی کام کر لینے سے تہل کے آنے کے بعد چلنے پھرنے پہ آنے کے بات آپ اپنے تھکاوٹ روشش کرتے ہیں اس لکشڑ پہ تھکاوٹ میں لیے اب بتائیں کہ کاربو ویج کاربو ویج کا بھی لکشڑ وہی ہے تھوڑی سی بھی تہلنے سے تھک جانے تھوڑا سا بھی تہلنے سے تھک جانے بیسی جیس میں بھی اچھا کام کرتی ہے پیٹ کی دو آنے جیس بھی باہر کرتی ہے لیکن یہ تھکاوٹ کے معاملے میں اس کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن اس لکشڑ میں ایک آت اپ تک کھاڑے تو دور ہو جاتی ہے اب بتائیں کہ سی پی سی پی میں بھی یہ ہی لکشڑ ہے تھوڑا سا ٹہلنے پر اتھو تھوڑی سی محنت کر لینے پر تھک جانا یہ سی پی لکش ہو تو سی پی دو اسے بھی محلاؤں کی بہت اچھی دو ہے محلاؤں کی لگ بگ سب پرابلم میں دو اچھا کام کرتی ہے اس کے روح یہ اسکین ڈیسیز میں بھی کام کرتی ہے چم روگوں میں بھی کجلی میں بھی پڑیا جننانگوں میں پڑیا ہو جاتی تو اس میں داد میں بھی کام آتی ہے سی پی دو ہمیشہ گھر میں رکھ چاہیے محلاؤں پر بہت اچھا بات کرتی ہے جب آپ تہلنے یا محلت کرنے سے تھک جاتے ہیں ایک دو بتاؤں گا اس ٹریکلی میں کسی بھی کالوں سی آنے والی تھکاوٹ ہے تو اس کا 55 بھول چوبہ سام خانہ کھنے کے آدھے گھن کے بات مدر ٹنچر پانی مدال دن میں دو بار چوبہ سام یہ بہت اچھی دوا سرابی یوں کی دوا آئی سراب چھلانے کی عادت کو پر لیت کرتی اگر سراب چھلانے ماملے میں پھر ایک ایک ڈرام دن میں تین بار دی نہ ہو گا 5 5 ڈرام دن میں 3 ڈرام سراب 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 5 بھول سو سراب دن بھر دو بھر سراب سراب بES دو دو اگر دو نوڈ دو دن دو باقی اگلی بودی اللہ اپنی شکریہ